اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو میں شے امید کی تو اسی سری صحیح سلامت اللہ تعالیٰ سندھے فاضل و کرمسید بچو تو اس سارنی یادز اس کیا پر ہو رات کس کلاس اس منز اس پر ہو کی اس دیزیز شیر تیمیچ آک ٹائپ یعنی انفیکشیس دیزیز کیا گئی انفیکشیس ایجینٹس کامن چھے اس وانا تیمان کام کام کیاٹیگریز چھے تیم کیاٹیگریز کیاکیا ڈیزیز چھے کارا ستی پارویسی چھے یتیک کت کن چیم ایکی پرسان پر بیس پرسان استام یعنی ایکی نافر پر بیس نافر استام سپریڈ گھت ساں کام انفیکشیس ڈیزیز اس کیس ٹاپیکس ماس اس کیس لیکچرس ماس پار ہوئی کہ سائنز این سیمٹرمز آف ڈیزیز کیا گئی ٹھیک چھے سائنز این سیمٹرمز آف ڈیزیز یعنی سائنز کیا گئی سیمٹرمز کیا گئی کیا ایمچھا سیم کیا ایمچھا ڈیفرنٹ تی پارویس اس کیس چپٹرس ماس بچو جشی کامن سنس آگ کہ ایس سون جسم چھو ہمارا جسم ہے as compared to the microbes that's having a large size اس کا size بڑا ہے microbes کا نام ہی micro سے start ہوتا ہے that means they are the smallest minute entities یعنی وہ چھوٹے سے living organisms ہوتے ہیں جن کو ہم without any help دیکھ نہیں سکتے we can't see without any aid we can't see without help of magnifying glass or we can say microscope اسی لئے due to their low less size کیونکہ ان کا size کم ہے اس کی وجہ سے ان کے پاس بہت opportunities ہے opportunities مطلب تمہنچھ وارے options کتم ہے concern جسم میں کیا مختلف areas یعنی different organ different tissues reside 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 مطلب roset stay ڈھیک مثلا تمہیں different organs different tissues ڈھیک different parts of the body ڈھیک 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 اور جو یہ stay ہے کس پہ depend کرتا ہے یہ stay depend کرتا ہے root of entry اب یہ root مطلب راستہ یعنی ان کا یہ کس organ میں stay کر رہے گے وہ کس پہ depend ہوتا ہے وہ ہوتا ہے depend کون سے root سے یہ ہمارے جسم میں enter ہوں گے ڈھیک ہے دیکھو بچو جیسے کہ for example god new case microbes کوئی بھی microbes چلو example لیتے ہیں tuberculosis کی جیسے mycobacterium tuber کولے وہی کرتا ہے نا bacteria کیا کرتا ہے tuber closes جیسے mycob ہے یہی والا وہ ہے ہوا میں ٹھیک ہے وہ ہے ہوا میں جب present ہے تو جو انسان healthy ہوتا ہے وہ inhale کرتا ہے ہوا کو جب ہوا کو inhale کرتا ہے وہ کس کے ذریعے کرتا ہے nose کے ذریعے شاچ نواز کی مدد سے ہے نا تو nose part کس کا ہے respiratory tract کا تو یہ tuberculosis کا bacteria ہوتا ہے that's microbacterium tuberculi tuberculi وہ enter ہوتا ہے اس کی last residing site یعنی وہ کس جگہ رہتا ہے پھر وہ ہوتا ہے respiratory tract کا part that is lungs lungs اور یہ start کرتا ہے lungs کو infect کرنا اسی کے ساتھ دیکھو جیسے if microbe enters via mouth اگر اب microbe کوئی enter کرے گا through mouth can stay وہ different organs میں stay کر سکتا ہے جیسے lining of the gut for example جیسے typhiade میں ہوتا ہے اس کا microbe کہاں پہ رہتا ہے gut میں رہتا ہے elementary canal میں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے typhiade اور entry کس کے ذریعے ملتی ہے mouth کی ذریعے یا جیسے کوئی virus ہے liver میں entry کرتا ہے through the mouth mouth کی وجہ سے ہماری body میں enter کرتا ہے پھر کس میں رہتا ہے liver میں اور infect کرنا کس کو start کرتا ہے liver کو جیسے in case of jaundice جیسے ہوتا ہے jaundice کو ہم بولتے ہیں hepatitis b hepatitis کی different categories ہے جس میں jaundice ہے jaundice کا نام ہے hepatitis b ٹھیک ہے تو کہیں پہ کیا ہو سکتا ہے کہیں پہ ear کے ذریعے through the nose root ہوگا through tracts میں example in case of tuber kloses کبھی کیا اگر mouth کے ذریعے تو different organs میں جا سکتا ہے جیسے کبھی کوئی microbe آئے گا جیسے in case of typhide جو bacteria ہوتا ہے وہ lining of gut میں رہتا ہے اسی طریقے سے کوئی microbe ہے وہ liver میں reside کرتا ہے and causes infecting the liver جیسے through the nose through mouth that is not followed by all organisms مطلب ki سارے causing agents سارے infectious agents causing these kinds of diseases does not follow the same pattern like through the nose like through the mouth no کچھ کیا کرتے ہیں جیسے for example یہاں پہ میں نے example کے طور پر دیا ہے جیسے malaria جو ہے وہ بھی اس کی that is a protose one basically ہے نا وہ ایک protose one ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہماری body میں کیسے enter ہوتا ہے through the mosquito bite ہے نا obviously جب یہ enter ہوتا ہے through the mosquito bite into the blood جیسے blood میں جاتا ہے یہ پہلے جاتا ہے into the liver cells یعنی جو liver ہے یہ اسی میں پہلے جاتا ہے and after then یہ کہاں پہ جاتا ہے رب میں یعنی red blood cells میں آیا سمجھ means کہ جو malaria causing agent ہے that is a protozoan وہ کیا کرتا ہے وہ enter ہوتا ہے through mosquito bite into the human body and after that it first goes to the liver cells پہلے یہ جاتا ہے کہاں پہ liver cells میں blood کے through پھر after that it then goes to the rbc's and reside there okay virus virus causing japanese encephalitis جس طریقے سے malaria causing protozoan entry لیتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی لیتا ہے یعنی japanese encephalitis ایک بیماری ہے جس کا ہم دوسرا نام دیتے ہیں brain fever یہ ایک virus کی وجہ سے ہوتی ہے یہ جو virus ہوتا ہے virus جو cause کرتا ہے japanese encephalitis اس کو کیسے entry ملتے ہے body میں enters also through mosquito bite جس مز اچان خون اچان کیم ذریعہ mosquito bite ذریعہ اور پھر کیا ہوتا ہے یہ blood کے through جاتا ہے brain میں اور start کرتا ہے infect کر نا کس کو brain کو ٹھیک ہے that means کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے organisms جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بہت سارے طریقے استعمال کرتے ہیں بہت سارے راستے استعمال کرتے ہیں human کی body میں enter کرنے کے لئے either through the nose either through the mouth either through the vectors ہے نا سمجھ بیٹا یہاں تک کوئی confusion تو مجھے whatsapp پہ message کرنا یا پھر call کرنا ہاں جو microbe جب enter ہوتا ہے it starts showing signs symptoms after some time یعنی کرشر پہ اگر اس وانو کہ مطلب امساط کا organism کا microorganism sun is جسم سم entry شکرا ان پت کیا وقت گزر نپت کیا ٹائم گست نپت چھئے پانے آثار حاوان شروع کرا مثلا تیمان آثار ان چھے وانا signs and symptoms مطلب کہ جب کوئی microorganism ہماری باڈی میں enter ہوتا ہے تو after some time سویت شنی حاوان پانین یہ مطلب indications پانین signs and symptoms کی ہی ہاں دو پت ایک دوائی دوائی ترے دوائی پت چھے حاوان پانین نشان پانین آثارات ٹھیک شا اب یہ signs and symptoms کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے signs and symptoms are actually conditions یا indications یا abnormalities that actually indicate any disease یعنی signs and symptoms کیا ہوتے ہیں کچھ ایسی conditions ہوتی ہے کچھ ایسی indications ہوتی ہے یا کچھ ایسی abnormalities ہوتی ہے جو actually indication ہوتی ہے of a particular disease ٹھیک ہے مطلب آثارات نشان evidences یہ مہاوان چکھے the person is not healthy the person is facing some difficulties either mentally disturbed physically disturbed کوئی person ہے وہ fit نہیں ہے وہ healthy نہیں ہے وہ دکھانے کے لئے انسان میں develop ہوتے ہیں after the entry of microbes microbes enter چھ گھسان تیم پچھ انسان سمجھ کیا signs and symptoms develop گھسان تیم وہ signs ہو تو symptoms سے کیا چھ گھسان indicate چھ گھسان disease کیا شکر گھسان indicate گھسان disease یعنی disease چھے وان لبنے کم قسمش ڈیزیز چھے دیکھو اکثر اور بیشتر ہم کیا کرتے ہیں ہم signs اور symptoms کا ایک ہی meaning لیتے ہیں although یہ استعمال that is simply signs and symptoms of this disease but یہ بہت different ہے جیسے symptoms symptoms گھتے ہیں indications یا problems ہم patient شو feel کرا یعنی patient کوئی condition feel کرتا ہے کوئی indication feel کرتا ہے at that time they are called as symptoms of a disease اسی طریقے سے signs اس کا اُلٹا ہے signs جو ہوتا ہے وہ detected by the practitioner ہوتا یعنی health care person ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے detect کرتا ہے کیا signs of a disease میں آپ کو ایسی سمجھاؤں گی symptoms subjective ہوتے ہیں and signs objective ہوتے ہیں مطلب اگر ہم دیکھیں کہ signs ہر کسی disease کے اپنے signs ہوتے ہیں they are detected مطلب کس disease کے کیا signs ہوتے ہیں they are detected already اور انка ایک list ہوتا ہے کہ اس disease کے یہ signs ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان میں سے patients کچھ observe کرتے ہیں کچھ feel کرتے ہیں کچھ detect کرتے ہیں recognize کرتے ہیں that are symptoms okay so ہر کسی disease کا list ہوتا ہے signs کا اور symptoms depends upon the patient feelings مطلب patient کیا کیا feel کرے گا patient detect یعنی patient کیا کیا کرے detect آو سمجھ مطلب کی main فارقیاش امر من کی کوس کرے observe who will observe the main key difference is that who observes the effect ٹھیک ہے who observes the effect تو آج بو مجھ مطلب کہ patient ڈاکٹر سنیش گا سان ڈاکٹر سنیش 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 ڈاکٹر سنیش ڈاکٹر سنیش ڈاکٹر سنیش ڈاکٹر اور اسی جو ہم بولتے ہیں اس کو symptoms of a disease ڈاکٹر 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 پیریاد دوسرا جو ہوتا ہے پرو ڈاکٹر پیریاد تیسرا فیسٹیجیم چوتھا ڈیفر ویسنس پانچوا کنویلسنس ڈیفریکشن کیا کیا ہوتا ہے پپر پی ایکلیٹ انکیویشن پیریاد پرو پرو دروم پیریاد فیسٹیجیم ڈیفر ویسنس کنویلسنس ڈیفریکشن اور کہاں تک جہاں پہ آسرات شروع ہوتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے جسم میں manifestation means that conditions that show something is happening یعنی کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو وہ period وہ time کہلاتا ہے incubation period یعنی جیسی کوئی enter ہوتا ہے pathogen body میں تب سے لے کر جب یہ start ہوگا دکھانا کہ کچھ ہو رہا ہے body میں something is happening wrong in the body that time is called as incubation period اکی یہ سمجھ آیا اس کے بعد جو next period that is prodromal period کیا ہے ہاں اس prodromal period شاصل short period usually one to four days اس میں کیا ہوتا ہے اس میں symptoms ہوتے ہیں لیکن اچھے سے clear نہیں ہوتے ہیں یعنی برابر symptoms نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے diagnosis اچھے سے نہیں ہو پاتی اس particular disease کی ٹھیک ہے کوئی communicable disease ہے اس میں ایک short period ہوتا ہے second period ہوتا ہے prodromal period اس میں symptoms ہوتے ہیں لیکن clear symptoms نہیں ہوتے تو جب symptoms signs clear نہ ہو تو clinical diagnosis نہیں ہو سکتی یعنی disease diagnosis نہیں ہو سکتی کبھی نہیں کیونکہ symptoms ہی clear نہیں ہے اور یہ short ہوتا ہے usually of one to four days یعنی یہ شہسان کچھن دوانیون یہ period اگ پیٹھے سوارن دوانیون ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد جو تھرڈ پیرید ہے that is the فیسٹیجیم کیا ہے فیسٹیجیم represents the height of the disease with clear cut symptoms اس میں کیا ہوتے ہیں اتمت شہسان ملعب disease added speak ملعب height of the disease mean اس میں clear cut symptoms ہوتے ہیں ملعب symptoms اچھے خاصے signs اچھے خاصے نظر آتے ہیں symptoms اچھے طریقے سے نظر آتے ہیں اور disease اپنے peak پہ ہوتی ہے اور جب clear symptoms ہو clear signs ہو تو obviously clinical diagnosis possible ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ کیا ہوتی ہے clinical diagnosis اس کے بعد جو period آتا ہے that is called as deforvescence جو fourth stage ہے deforvescence stage اس میں کیا ہوتا ہے جب clinical diagnosis ہوتی ہے diagnosis کے بعد obviously treatment تو جو ہمارا immune system ہے وہ اس treatment کو اچھے سے respond کرنا شروع کر دیتا ہے immune system begins to respond یعنی یہاں تک مانو ایک حد تک immune system soya ہوتا after the clinical diagnosis and treatment immune system شروع کرتا ہے respond کرنا and patient begins to feel better اور patient کو اچھا لگنا شروع کارتا ہے مطلب کہ لگتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں that happens in the deforvescence stage تیمپا چھوہا convalescence stage اتما ش پیشن رکاور گا ساں improving fast اس میں improvements ہوتی ہے اور وہ fast ہوتی ہے اور finally last stage that is the defection where the patient is fully free from any illness and patient is recovering very patient is recovered I یعنی patient چھے disease سے recover ہو جاتا ہے تو بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہیں پہ confusion ہے تو مجھے whatsapp پہ phone یا message کر دو ٹھیک ہے بچہ چلیے آج کی کلاس میں اتنا ہی اللہ حافظ